موسیقی ناظرین یہ کس کن لوگوں کو دی جاری ہی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے حکومت پاکستان کی جانب سے دو اعلانات سامنے آ چکے ہیں جو پہلا اعلان آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو افراد پہلے احساس امرجنسی کیش پروگرام پر اپلائی کر چکے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے ان کو دوبارہ سے احساس کے ذریعے حکومت پاکستان دوسری قس دے رہی ہے اگر آپ احساس پروگرام کی دوسری قس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور ایسے افراد جو احساس امرجنسی کیش پروگرام میں ناہل ہو چکے تھے یا آپ کو کسی بھی وجہ سے اس پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا تھا یا آپ کو اپلائی کرنے کا ہی موقع نہیں ملا تھا تو پھر بھی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ان کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے بارہ ہزار کی قسط بھی رکھی گئی ہے اور ان لوگوں کے لیے دو ہزار پہ مہانہ وظیفہ بھی مقرر کیا گیا ہے یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں مجود ہیں تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اگر آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے آپ کو مکمل بات بھی سمجھ میں آئے گی اور پھر آپ اس پروگرام پر اپلائی بھی کر سکیں گے ناسین آپ جانتے ہیں وزیر آزم عمران خان کی جانب سے گربت سے نکالنے کے لیے بہت سارے نئے پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ تمام گریب افراد کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے اور اس طبقے کو اوپر لے کر آیا جائے کیونکہ جب گریب لوگ ترقی کریں گے تب ہی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے اس سوچ کے ذریعے وزیر آزم عمران خان کی جانب سے گریب لوگوں کو اب بڑا رلیف دیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں اب حکومت پاکستان کی جانب سے بہت سارے نئے پروگرام شروع کی گئے ہیں جن کے ذریعے صرف غریب لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اگر آپ ان پروگراموں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کا حصہ بنیں یہاں سے آپ کو لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی کیونکہ جب بھی حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی نیا پروگرام آتا ہے نئی سکیم آتی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے درکاس کیسے جمع کروانی ہے آپ نے رقم کہاں سے حصل کرنی ہے آپ کے قوائف کون سے صحیح ہوں گے یہ تمام اہم انفارمیشن یہاں پہ میں آپ کو ڈیلی بیس پہ دیتا ہوں اس لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کا حصہ بنیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے احساس پروگرام کی پہلے کس کیسے حصل کرنی ہے اور اگر آپ دوسری قسط حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کیسے ملے گی ناظرین حکومت پاکستان کی جانب سے دو اعلانات کی گئے ہیں دونوں اعلان ثانیہ نشتر صاحبہ کی جانب سے کی گئے ہیں احساس امرجنسی کیش پروگرام پر جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا جن کو بارہ ہزار پے کی رقم دی گئی تھی ان کو بھی یہاں سے بارہ ہزار کی دوسری قسط دی جا رہی ہے اور ایسے افراد جو وہاں پہ ناہل ہو چکے تھے یا اپلائی نہیں کر سکے تھے اب ریسنٹلی انہوں نے جنوری یا فروری میں اپلائی کیا ہے ان کو بھی حکومت پاکستان کی جانب سے یہ بارہ ہزار کی رقم دی جا رہی ہے اس کے لئے آپ کو ایک میسز بھی آتا ہے وہ میسز آپ کو آئے گا ایٹ ون سیون ون سے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور نمبر سے میسز آتا ہے یا کال آتی ہے تو وہ فیک ہے اس پہ آپ نے کارنی درنے اس کی بات آپ نے نہیں مانی کیونکہ اس سے آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا اگر آپ کو ایٹ ون سیون ون سے کوئی میسز آتا ہے کال آتی ہے پھر آپ نے یہاں سے پیسے وصول کرنی ہے تو ایسے افراد جو احساس امرجنسی کیش پروگرام پر اپلائی کر چکے ہیں انہوں نے دوبارہ اپلائی نہیں کیا ان میں سے پندرہ ہزار لوگوں کو حکومت پاکستان کی جانب سے اکاسی قطر کے ذریعے پیسے فارورڈ کر دی گئے ہیں اب وہ یہ پیسے ایٹی ایم سے جا کے وصول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ریٹیلر جو شاپس ہیں ان سے بھی وصول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جنوری اور فرری میں جن لوگوں نے ریجیسٹریشن کروائی تھی جو لوگ اس پروگرام میں شامل ہوئے تھے وہ بھی اب ایٹ ون سین ون سے پیسے لے سکتے ہیں اس کے لئے بقیدہ حکومت پاکستان کی جانب سے ایس میس شروع کر دی گئے ہیں اور اگر آپ دوبارہ سے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں جانب سے ایساس سینٹر بنا دی گئے ہیں وہاں جا کر آپ اپنی ریجیسٹریشن کروائیں اور اس کے بعد پھر آپ کو اس پروگرام میں شامل کر دی جائے گا اگر آپ نیو ہے تو آپ کو پہلے قسط دی جائے گی اگر آپ پہلے بارہ ہزار لے چکے ہیں اور آپ خود کو آہل سمجھتے ہیں تو پھر یہاں سے آپ کو دوسری قسط بھی دے دی جائے گی